آجا بیٹا سبینہ بالو آو ماشاءاللہ سبحان اللہ اسلام علیکم رحمت اللہ تعالی برکاتہ مہتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے جمانے بھر میں بڑی ہے شان بیٹی سے جروری یہ نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو میرے نبی کا خاندان چلا ہے بیٹی سے باپ کی شان ہے یہ بیٹیاں ماں کی مان ہے یہ بیٹیاں والی دین پر جانی چھاور کرنے والی ہے یہ بیٹیاں جنت میں لے جانے کا سبب ہے بیٹیاں گھروں میں رونت کا سبب ہے بیٹیاں ایک مقام پر جو صلی اللہ علیہ وسلم نے اشتاد فرمایا جس کی دیس بیٹیاں ہو وہ کی پروریس کرے جب وہ بڑی ہو جائے ان کی سعادی کرتے جنتی ہے ایک صحابی رسول رہ سے کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس دو بیٹیاں ہو وہ کیا کرے حجو صلی اللہ علیہ وسلم نے اشتاد فرمایا وہ ان کی پروریس کرے جب وہ بڑی ہو جائے ان کی سعادی کرتے جنتی ہے حجو صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کا مقام بہت بلند فرمایا اور اگر بی بی کے روم میں تھے تو نبی کریب صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ختیجہ اگر تم میری خال بھی مانگ لیتی تو میں دے لیتا اور جب یہ عورت اور جب یہ عورت بہن کے روح میں آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہن تم نے آنے کی خود سعمت کیوں کہ تم پہوام میں جو آ جاتی میں سارے کہتی چھوڑ کر آ جاتاں اور جب یہ عورت ماں کے روح میں آئی تو قنموں میں جنت ڈال دی گئی اور حسد بری سادگی تاریخ نے محفوظ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے شہابہ کاس میری ماں جندہ ہوتی میں نمازے اسے بڑھا رہا ہوتا اور میری ماں مجھے اے میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر پکارتی میں نمازے اسے چھوڑ کر اپنی ماں کی باتیں سنتا اور ان کی تقلیف کو اتنا احساس فرمایا دورانے نماز بچوں کی رونے کی ہوا سنی تو پیراک متسر کر دی گئی اے محلت کی بیٹے ہو تم بہت خوش نشیب ہو یہ رحمت العالمین کی امت میں ہو وہ ہر عالم کی رحمت ہے وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی بھی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند ہے اسلام علیکم